موسیقی ناظرین محترم مقالمہ اردو زبان و عدب کی داستہ نحیات کے ان کرداروں کا تعرف ہے جو محض کردار نہیں محض کتابوں کا حصہ نہیں بلکہ یہ وہ نقطے ہیں وہ حروف ہیں وہ الفاظ اور جملے ہیں وہ عبارتیں ہیں وہ فرحتیں ہیں وہ خوشیاں ہیں وہ مسارتیں ہیں اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں یہی کردار آج ہمارے سامنے دیرے دیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت اس کی حفاظت اور اس کی امانتداری کا درس دے گے دنیا عدب کے ستارے نہ صرف عدب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ عدب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں یہ مقالمے کے کردار بھی ہیں اور میمار بھی یاد مازی کی خواب فرتا کار سورت شوہ آنکھ میں بھر لے آپ اپنے کو جاننے کے لیے آگے پھر کچھ مقالمہ کر لے مقالمہ کر لے ناظرین مقالمہ کی اس قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مقالمہ کے تحت آپ کی ملاقات اردو کے اہم شوہرہ عدیبوں تنقید نگاروں سے کراتے ہیں لیکن آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں اور ان کی جو تحریر کا ان کی جو تصنیفات کا قصہ ہے وہ نصف صدیقہ نہیں ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اسی سال کا سفر ہے اور اگر ان کے لا تعداد دوستوں کو ذکر کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایک موبائل میوزیم جو آپ کو قدرت اللہ شہاب کے بارے میں معلومات دیں جو منٹو کی ذاتی زندگی کے بارے میں منٹو کے عشق کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں جو فیض صاحب کا نکا شیخ عبداللہ نے کس طرح سے پڑھایا آج آپ کی ملاقات کرائی جاری ہے جناب کشمیری لال زاکر صاحب سے کشمیری لال زاکر صاحب بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے زاکر صاحب سب سے پہلے میں آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں چند جملے آپ سے سننا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین آپ سے باقاعدہ تعرف کر سکیں میرے جو والد صاحب تھے پنچ سٹیٹ جی جی وہاں کے جو مہراجہ تھے اس پہ انگریز ریزیڈنٹ بٹھائے ہوا تھا جی تو یہ انگریز ریزیڈنٹ کے ساتھ تھے ریزیڈنسی کا مطلب ہے کہ قلعہ اور اس کے ایسے گیٹ تھے جن پہ کیل لگے ہوئے تھے بڑے بڑے گیٹ اس وقت کھلتا تھا جب ریزیڈنٹ نے باہر جانا ہو بگی پہ بیٹھ کے یا واپس آنا ہو تو مورے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ریزیڈنسی میں ہوئی میری ایک ٹیچر مارگریٹ تھی بڑی خوبصورت عورت اتنی نرسری رائمز اس نے ہمیں یاد کروائیں کہ اب تک میں ان کو کوٹ کرتا ہوں ظاہر بنیاد مضبوط ہو گئی آپ جی جی پھر اس کے بعد میرے والد کی ٹرانسفر ہو گئی سری نگر میں ٹوریزم اور پبلک ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ میں پھر میں چھٹی جماعت میں وہاں سری نگر کا پرتاب ہائی سکول پرتاب ہائی سکول اس میں نے چھٹی جماعت میں داخلہ لیا وہاں میرا جو ایک دوست تھا اب وہ پشمینے کا بہت بڑی اکام کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا کیا نام کیا تھا اس دوست کا اس کا سبحان نام تھا اب وہ بہت بڑا تجارتی آدمی ہے بلکہ میں جب پچھلی دفعہ گیا ہوں تو اس نے مجھے سب سے قیمتی شال جو بیس پچیس ہزار کا ہوگا یہ تم میری طرف سے اس کے بعد جمہو بھی تو آئے آپ پرنس آف ویلز کالش میں پڑھے اور اس کے بعد آپ کشمیر کی سیاست میں بھی آئے لیکن آپ کا نام ہی آپ کا کشمیر الال زاکر اس کا یہ مطلب ہے کہ زاکر جو آپ کے ساتھ لگا ہے یہ تو اس اعتبار سے لگا ہوگا ہے کہ تخلص کے طور پر اور آپ نے میرے خیال میں شیر کہنا پہلے شروع کیا ہوگا فکشن سے پہلے میں آپ سے اعتبار کرتا ہوں آپ کو یاد ہو مرزا جعفر علی خان اسر وہ ہمارے ڈیویلپنٹ منسٹر تھے سیدین صاحب سیٹری ایوکیشن تھے تو انہوں نے اسر صاحب نے ہم نے ایک انجبن بنائی تھی جس میں بڑے بڑے لوگوں کو جمہو میں بنا کے ان کے لیکچر کروایا جائے وہاں بزمِ عدب تھی وہ ایک میکزین نکالتے تھی فردوس اس کا ڈیٹر میں تھا تو ہم نے اسر صاحب سے کہا کہ آپ نے کچھ دیجئے تو انہوں نے بچانوں نے غزل دے دی اور اس میں چھپا ہم نے اور اس کے بعد مجھے اسر صاحب نے کہا کہ تم اتوار کے دن اگلے اتوار کے دن مجھے ملنے آ جاؤ تو میں جب گیا تو وہ خدر کا کرتا اور پجاما میں نے پہنا ہوئا تھا تو انہوں نے روک لیا بھر آرمی والوں میں میں نے کہا بھئی یہ میرا نام ہے مجھے انہوں نے بھلایا منسٹر صاحب نے کہنا ہے ہم نہیں جانتے ہیں پھر میں نے کہا آپ ان سے پوچھ لو اگر وہ نہ آنا دیں تو انہوں نے واپس چلے جائیں گے اچھا بکو شریف آدمی تھا انہوں نے اسے اس نے آگے جا کے پوچھا پھر آگے اور پوچھا دس منٹ کے بعد واپس آیا کہ جہاں آئیے آپ وہ میں جب گیا تو ان کے کالین ایران کے اور وہ بیٹھے ہوئے اور اتنا چوڑا ان کا ماں تھا اتنا چوڑا ماں تھا صرف آئی سٹائن کا تھا جتنا میں نے انہوں کو دیکھا اثر لگنا نہیں تھا تو میں گیا تو انہوں کے پاؤں چھوڑے تو انہوں نے کہا بیٹھے ہو میں نے کہا نہیں میں یہاں نیچے بیٹھا ہوں گا میں کالین پہ بیٹھا اور میں آپ سے ارز کروں کہ اس کے بعد ان سے ملاقات کو سلسلہ یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ تم پیرے بیٹے ہو ان کو بیٹھا کوئی نہیں تھا تین بیٹی ہیں تینوں بیوہ اور سب ان کے ساتھ رہتی تھی کہ جاؤں اپنی بہینوں سے ملو تم I was the only person in the entire state who was allowed to go and meet اثر صاحب کوئی لکھتے پڑتے ہو میں نے کہا جی کو تھوٹی موٹی تو وہ میرے پہلے استاد ہے شائری شائری پھر انہوں نے مجھے انٹروڈیوز کوئی ہے نگار سے نیاز فتح پوری کے نگار اور میری چیزیں ان کو بھیجیں کہ چھاپو پھر انہوں نے پاکستان میں مجھے انٹروڈیوز کروایا انہوں نے کہا اب تم پاکستان جب بن گیا تو کہ ذرا چکر لگا کے آؤ اور لاہور گیا تو میری ایک کہانی نیا محول عقبی لطیف میں چھپی تھی اور اس کو ایڈٹ کرتے تھے ایمال عدیم قاسم تو میں جب گیا تو فکر تانسوی وہاں تھا اور فکر تانسوی کتابت کرتا تھا ان کی پھر وہاں ساہر آگئے پھر ہمارے جو ملاقاتیں ہیں ستیار تھی کرشن چندر رضی اندر سنگھ بیدی ساہر ان لوگوں سے ہوئیں اور پھر اس کے بعد اللہ کا فضل رہا پھر آگے پھر تو کوئی عدیب اور شاعر ایسا نہیں جو آپ کا دوست تھا نہیں اب کوئی بھی نہیں آہ آرے سینئر لوگ نہیں بلکہ آپ نے یہ بات کہی تو مجھے ایک اور بات یاد آئی شیخ صاحب نے جب میں جنرلزم تو تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم جنرلزم کرتے رو ہمارے ساتھ تو شامل ہو جاؤ مجاہد منزل ان کی وہ تھیں دی آفیس کا تو اس میں ہم چلنے لگے انہوں کے ایک کام اور کرو یہاں کا جو کلچر فرنٹ ہے نا اس کو سنبھال لے دا اور یہ اعلان کروا دو کہ ہندوستان کا کوئی شاعر کوئی عدیب جو گرمیوں میں کشمیر آنا چاہے کشمیر آنا چاہے وہ ہمارا مہمان ہوگا تو پھر یہ سارے لوگ وہاں پہنچے اور ایک دن فیض کے جو ہم ظلف تھے ایم ڈی تاثیر اس نے مجھے بلایا اور کہنے لگے تم تو ہم سب سے چھوٹے میری بائیس برس کے دو عمر کام کر سکتے ہو امریکے بتاؤ فیض کی شادی ایلت سے کروا دوں اس کی جو سالی تھی میں کروا دیتے ہیں جس مولوی کے حقوق میں بلوا دوں گا اس وقت تو کر سکتا ہوں میں اب دو برس کے بعد کیا ہوگا میں نہیں جانتا بہت ایم ڈی سٹیج ای کن ڈویٹ کہنے ان سے نہیں کروانے ہیں یہ شایق صاحب سے کروانے ہیں تو میں نے ایک دن شایق صاحب سے شام کو ذکر کیا کہنے کس جھگڑے میں پڑھ رہے تھا چھوڑ دو جا چھوڑ پھر روز ملتے تھے میں نے اگلے دن تو بات نہیں کیا اس سے اگلے دن کی میں نے کسی طرح سوچ لیجی ہے یہ کام بڑا پاک اور بڑا پویتر ہے لوگ آپ کو یاد رکھیں گے اور کسی وجہ سے ہسٹری میں نام آپ کا آئے نہ آئے اس وجہ سے ضرور ہے ماننے صاحب آپ کی عمر کا سپین آپ کی لکھنے کا ٹائم یہ اتنا پھیلا ہوا ہے لیکن ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ کی رائٹنگز کے بارے میں آپ کس طرح سے آئے شایر جو اور فکشن کے طرف میں نے آپ سے حضرت کیا ہے نا فکشن تو میرا شروع ہو گیا تھا کالیج کے سوالے میں بر اس کے بعد میں نے افسانے لکھنے شروع کیا اور کوئی پندرہ بیس افسانے لکھ لیا ان دولوں نے بڑا جائی واقعہ آیا پیش اپندرنات اشک کہانی کا فن اس شخص کو بہت غافتا تھا اور ایک اس کو شادیاں کرنے کا شوق تھا اس نے جو آخری شادی کی کشلیہ سے کشلیہ اس کی فین تھی سکول میں ہیڈ ویسٹرس تھی تو بھائی اس کی اس کی شادی ہو گئی تو وہ کشلیہ کو لے کے اپنے کشلیہ کے مامو جان کے پاس آگے کہ ہم پندرہ بیس دن مہینہ مہ رہتے ہیں وہاں ایک اس کا بہت بڑا ڈراما ہے کہدے حیات جی وہ اس نے وہاں لکھا ہے میں بڑا متاثر تھا تو میں اس کو ملے چلا گیا ساتھ میں اپنے تین چار کانیاں بھی لے گیا تو اس سے میں نے کہا بھائی میں یہ تین چار کانیاں لیا ہوں اس کو اب ذرا پڑھ کے دیکھ لینا کیا کچھ کرنا چاہیے اس نے کہا میں ایک کہانی سات بار لکھتا ہوں ساتویں بار جو میری کہانی ہوتی ہے وہ فیل ہوتی ہے اس کو میں پبلش کرواتا ہوں میں نے کہا اچھا چلیے آپ یہ پڑھ لیں میں آپ کو جمم بلاتا ہوں باز میں عدب میں تو ایک انٹرویو ہو جائے گا اور کچھ ہوں ہم نے بلالی ہے جب وہاں بھائی ہے بڑا تمتراک والا آدمی تھا بڑی چمکتار آنکھیں اس کی بڑا کھلا ماتھا اور ٹوپی پہنتا تھا ٹری تو اس کے بعد وہ کہانیاں بھی لے آیا اس نے کہا بھی یہ کہانیاں اچھی ہیں لیکن ان کو دوبارہ لکھو اور پھر مجھے دو کہانیاں لہور کے پتے میں مجھے دے دینا مگر ایک لفافہ ضرور ڈال دینا اس میں واپسی کا ورنہ میں جواب نہیں دیتا تو میں نے دیکھی اپنی کہانیاں صاحب میں نے کہا بھی میں نے کچھ کر سکتا اس میں عزورتہ صاحب سال بھر گزر گیا میں نے کچھ نہیں لکھا پھر میرے ذہن میں ہے کہ جب تک یہ کہانیاں رہیں گی میں نہیں لکھ سکوں گا سب جلا دیں اس کے بعد میں نے ایک کہانی لکھی وہ کہانی تھی جس کو میں نے ہمائیوں میں بھیجا اس وقت کے ہمائی تھی اٹھو زمانہ چال کیامت کی چل گیا اوپر تھا اس میں لکھا تو کپور تھلا کرنل تھے وہ پیسے والے تھے وہ نکالتے تھے اس کو تو اس میں یہ پندرنات عرشک اور کرشن چندر اور بیدی سارے لکھتے تھے تو میں نے اس کو لکھ کے ساتھ لفافہ بھی ڈال دیا کہ اگر آپ نہ پسند ہو مجھے واپس کرتے تو تین چار میں نے کوئی جواب نہیں آیا تو مجھے یہ خیال آیا ہے کہ مجھے کہانی لکھنی آتی نہیں چھوڑ دو تم شاہری کرو اچھا اچھا یوں شاہری کی طرف شاہری میری اس طرح سے شروع ہو تو تین چار میں نے کے بعد اس کا ایک پوسٹ کارڈ جس پہ یہ لکھا ہوا تھا اٹھو وگرنا چال کیامت کی چل گیا یہ اکتوبر 1943 اس میں یہ مجھے ستمبر میں اس کا خط آیا کہ اگلے مہنے میں تمہاری کہانی چھپ رہی ہے مگر مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ یہ تمہاری پہلی کہانی آرے اچھا اس کا عنوان تھا الاغ الاغ راست ہے اور پھر اس کے بعد تو پھر میں چلتا ہی گیا اچھا اس میں جو پہلی کہانی چھپی کیا کشمیری لال کو کوئی نہیں سمجھے گا تو کوئی حضور وہ تو خلص دے دیں بڑا سوچنے کے بعد پھر انہوں نے کہا ڈاکٹر زاکر حسین والا جو ہے نا زاکر وہ راکر آپ اچھا ایک خاص بات جس کے طرف میں آنا چاہوں گا کہ کتابیں تو آپ کی بہت ہیں بہت کہانیاں ہیں نوبل اتنے ہیں لیکن آپ کا مقبول تری نوبل جو ہے جس کو سٹیج بھی کیا گیا ڈرمیٹائیز کیا گیا اور بہت پڑھا گیا اور مختلف زبانوں میں بھی وہ آ گیا یہ ہے کرما والی کرما والی اور یہ پتہ نہیں کتنے ایڈیشن اس کے چھپے آج تک چھے ایڈیشن چھپ گئے اور جب یہ پہلی دفعہ سٹیج ہوا یہ دلی میں ہوا تھا تو اس میں وائس پریزیلنٹ سے اس وقت شنکر دیال شرما انہیں اس کا افتتائر کیا تھا اور بھیشم سانی وازی پرسن جس نے اس کو انٹروڈیوز کروایا اور تین دن کی بوکنگ ہو جو کی تھی ٹھلٹوں گا پھر تو یہ سارے ہندوستان میں رہا ایک خاص بات یہ میں دریافت کرنا چاہوں گا دیکھئے پارٹیشن جو ہوا اس ملک کا اور آبادیوں کے تبادلے ہوئے فسادات ہوئے اس پہ کم و بیش سبھی فکشن رائٹر جو اس وقت کے تھے چاہے وہ کرسن چندر ہوں منٹو ہوں بیدی ہوں آیت اللہ انساری ہوں سبھی نے لیکن یہ نوول جو ہے کیا سبب ہے کہ یہ اس قدر مقبول ہو گیا کہ اتنی بار چھپا اور بار بار پڑھا گیا سٹیج بھی ہوا اور آر پار دونوں انہیں جگہوں پہ ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود یہ بھوگا ہے برداشت کیا ہے اور اسے گزروں جس ٹرین میں میں آ رہا تھا وہ میاں والی سے لے کے یہور آتی تھی اور میرے ساتھ احمد عدیم قاسمی تھا بیٹھا ہوا جس نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں ورنہ تم سیف نہیں ہو میرے والی میں گھس کے مسلمانوں نے جتنے ہندو بیٹھے سارے قتل کر دی آپ نے تو صرف سونا ہوگا نا خون کی ندیاں بہ گئیں میں نے خون کی ندیاں بیٹھے بھی دیکھیں دبے بھرے ہوئے خون سے اور جب یہ سہرہ کچھ میں نے بھوگ لیا جب میں واپس آیا یہاں تو میرے پاس تو نہ کوئی کام تھا نہ کوئی کام تھا ایک کرتہ اور ایک پجامہ اور سور پہ جو مجھے احمد عدیم قاسمی نے دیئے تھے بہت بس اس زمانے کے سور پہ تو بہت بڑی چیز تھا میں دلی آ گیا اور اس وقت میرے ذہن کی یہ حالت تھی کہ میں ایک سال تک رات کو مجھے خواب آتا تھا کہ کٹ رہا ہے اور مر رہا ہے اکیلا تھا بالکل تو مجھے کوئی جگہ نہیں ملی میں گرگاؤں چلا گیا اگر اس کو تو گرگاؤں دیکھو تو اس میں کوئی کھانے کی جگہ نہیں تھی چھوٹے چھوٹے دو تین دھابے سے مگر ان میں یہ تھا کہ نیچے بیٹھ کے کھاؤ اور اپنے تھالیاں اور یہ دھو کے مانچ کے واپس رکھو اب یہ مجھے برداش نہیں تھا تو میں نے ڈبل روٹی خرید کے کھانے یا وہاں سے کیلے بیلے کھانے اس طرح میں نے گزارے وہاں دینے ایک خاص بات جو ہم جاننا چاہیں گے وہ یہ کہ کشمیر جو ہے ایک نے ایک پہلو سے وہ کشمیرالزائکر کے فکشن پہ ان کے ناولوں پہ ان کے افسانوں پہ کچھ زیادہ حاوی رہا خاص طور سے وہ جو اگر انہیں چندگڑ پہ بھی ناول لکھا ایک شہر ادورہ سا اس میں بھی ہیرائین کو تلاش کر کے کشمیر سے چن کے لے آئے کیا سبب ہے کہ کشمیر اس قدر چھایا رہا بات یہ ہے کہ لازمی طور پہ الوی صاحب کو اس کو لکھ رہا تھا ضرور آئے گا بالکل اب میں جو بھی عزوزہ صاحب سے بات کر رہا تھا اب جو میں نے ناول کمپلیٹ کیا ہے کمپلیٹ کر کے آیا ہوں وہ ہے حبا قدل کے دین واب پرندے حبا قدل ایک محلہ ہے اور وہ زیادہ تر ڈامین ایٹڈ تھا کشمیری پندیت سے اور مسلمانوں سے ملے جولی آبادی ملے جولی جن کے نام ایک جیسے تھے کسٹمز ایک جیسی تھی اور جب وہ انیس سو نوے سے ایک دو سال پہلے حالانکہ وہ ایک ایسا علاقہ تھا جس میں آج تک ہندو مسلم فساد نہیں ہو بلکہ شاہ حمدان کی جو زیارت ہے وہاں اس میں ہندو بھی جاتے ہیں مسلمان بھی جاتے ہیں لیکن اس سے نیچے ایک دیوی کالی دیوی کا مندر ہے جو وہاں جاتا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے ہندو پہلے تو وہاں درشن کرتا ہے اس کے باہش آمدان ہو جاتا ہے یہ ترڈیشنز روایات تھے بلی زندہ روایات تو وہ جو روایات اگر ختم ہوئیں تو وہ تقسیم کے بعد لوگوں نے اس کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا لیکن میرا چونکہ سیاسی سے کوئی تعلق نہیں میرا تو ذہن اسی وقت اس کشمیر پہ رہا اسی کشمیر کو تلاش کرو اس پہ رہا جس نے میری پرورش کی دی تو اگر میں اس کشمیر کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی روایات کو زندہ رکھنے کے لیے کام نہیں کرتا تو آپ اگری کریں گے میرے ساتھ کہ میں کشمیر سے وفاداری نہیں کرتا ابھی جو ڈلی کے اس پہ آپ نے نوول لکھا ہاں ڈلی کے ہنگامے پر ایک آپ نے نوول لکھا ہے گینگریک پہ ڈلی گینگریک اس کے آج کل بہت چرچہ ہے کہ آپ کا نوول کا انکلیٹ ہو گیا کیا کیا نام پھرکھا اس نوول کا کتھا دامنے کی کتھا دامنے کی کتھا دامنے کی آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جو اردو کی افسانوی عدب ہے اب اس میں کچھ تخلیقی صوتے خوشک ہو رہے ہیں ایک بات یہ کہنی ہے کہ اردو زبان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا پہلی بات تو میں یہ کہوں گا یہ انصاف اسی وقت زبا ہو گیا تھا جب تقسیم ہوئی پاکستان میں اردو زبان تھے سب کی جب یہ یہاں وہ لوگ آئے تو وہ تھوڑی اردو لے آئے ساتھ لیکن جب یہاں سے لوگ گئے تو وہاں اردو کے ساتھ انہوں نے انصاف نہیں کی اب یہاں دیکھئے میں بیس برس اردو اکیڈمی ہریانہ کا سکتہ رہا ہوں میں اس لحاظ سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کہیں پنجاب ہریانہ ان علاقوں میں اردو پہلی زبان نہیں ہے پڑھائی نہیں جاتی پرہنری سطح پر نہیں پڑھائی جاتی میڈل سکول پہ نہیں ہائی سکول پہ نہیں کالجیز بھی نہیں تو وہ اردو زبان کہاں زندہ رہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں اردو ہی اردو تھی اردو تھی پیدا ہی اردو یہاں ہوئی ہے یہ جو ہریانہ کا علاقہ ہے اردو زبان تو اسی میں اب جو انہوں نے کتاب لکھی بڑے پنجاب میں اردو شیرانی لیں آپ اس کو پڑھیں محمود شیرانی ان کا تو تھیسز ہی ہے اس کے اسی ایریے میں ہوئی ہے زاکر صاحب ایک خاص بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں یہ دیکھئے نا عموان لوگ کام کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی ایسا نہیں جس کے لیے جو کہے کہ ہاں میں اپنے کام سے بورا مطمئن ہوں یا میری قدردانی بقدر کام جسے کہنا چاہیے بقدر محنت ہوئی لیکن یہ تو ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ زاکر صاحب جتنا ڈیزرو کرتے تھے کہ شاید اتنی توجہ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی آپ کے حصے میں اتنی آسودگیاں انہیں آئیں اتنے اعزازات اور انعامات تو ان میں سے بعض اہم جو ہیں ان کا ذکر آپ کرنا چاہیں گے مجھے نقادوں پر زیادہ یقین نہیں میں کوئی اپنی کتاب کسے نقاد کو نہیں بھیجتا کوئی ایک بتائے مجھے کہ میری کتاب مجھے انہوں نے بھیجی ہے اس لیے نقادوں پر کم لکھتے ہیں اور آپ ان کو زیادہ توجہ دیں گے جن کو نقاد کہتے ہیں بھی ان کو ضرور پڑی ہے تو نقاد کا کام آج یہ رہ گیا ہے کہ وہ جو فریم ورک اس نے کیا ہوا ہے اس میں وہ بیٹھتا ہے کہ نہیں نقادوں کا معاملہ تو ایسا ہی رہے گا اگر وہ فٹ نہیں بیٹھتا لیکن ایک بات ہے کہ آپ کے پڑھنے والوں نے تو آپ کو حق کی نگاستہ دیا ہے میرے پڑھنے والے یہ ہیں میں آپ کو نام نہیں لیتا ہے ایک پڑھنے والوں نے مجھے میرے ایک نویل تھا اس کی وہ میں جب اس نے بھیجی مجھے مجھے کافی تو میں نے کورکشن کر کے بھیجی تو میں نے اپنے ایکیڈمی کے آدمی کو کہا پہلے مجھے پوچھ لینا میں نا چھاپوں پھر کسی کو دینا اس نے کہا پھر تین مہینے میں ہم ان کی کتاب چھاپ دیتے ہیں ختم اور باقی جو منافع وہ ہم کماتے ہیں تو ہمیں یہ کتابیں چھاپنا زیادہ اچھے لگتی ہیں کہ وہ کتابیں چھاپ یہ میرا پبلشر کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا اس لیے مجھے کتابوں کے لیے پبلشر ڈھوننا بلکل ضرورت نہیں پڑھتی جہاں تک نقادوں کی بات ہے تو پرانی بات ہے کہ ایک لنگڑا آدمی جو دوسرے سے کہتا ہے بھاگو برہار ہم کہیں گے کہ آپ سلامت رہیں ابھی آپ لکھ رہے ہیں برابر ابھی کیا پتہ آگے کیا کیا ملنے والا ہیں بلکل دیکھیں زاکر صاحب یہ کہتا ہے کہ چورانوے سال ان کی عمر ہو رہی ہے میرا خیال ہے جب وہ ایک سو پچیس سال کے ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ انہیں تکلیف دیں گے بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی پھر اگلی بار مقالمہ کی نئی قسط میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی جب تک کے لیے آدم کی خواب فردا کر سورت شاق آنکھ میں بھر لے آپ اپنے آپ اپنے کو جاننے کے لیے آگ پھر کچھ مقالبہ کر لے مقالبہ ایک لو جو جلی روشنی برچلی ارے خوشت آم تمہارے ٹھکانے لگائیں گے ہمیں بچا لیجئے آپ کون ہیں وہ ہمیں مار دیں گے ہمیں اب تک ہمیں اس خوف میں جیتے رہیں گے انیائے کرنا پاپ ہے لیکن انیائے کو سہنا بھی تو غلط ہے مشکلوں سے نکل کر آتمنیر بھر بننے کے لیے ریڈی ہے رامپورا موسیقی 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 آئین نے آوام کو دیئے ہیں وہ کون کون سے بنیادی حقوق کیا ہے ہماری ذمہ داریاں ان سوالوں کے جواب کے لیے دیکھنا نہ بھولیں ہندوستانی آئین پر مبنی خاص پروگرام اپنا ملک اپنا آئین صرف ڈیڈی اردو پر باروزے جمعہ رات ساڑھے آٹھ بجے موسیقی خوشحال ہوں گے خیت پاشو رہیں گے سوست سرکاری سکیم کا ہوگا لاب جب ایکسپورٹس کا ملے گا سات آپ کے سوال وشی شاگیوں کی جواب صرف ایک پون کول کی دوری پر دیکھئے کسانوں کا اپنا پروگرام ہیلو کسان سومبار سے شکروار شام چھے بجے سے صرف دور درشن کسان پر موسیقی 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 موسیقی